اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوپی ڈاٹ بی کے اور میں ہوں انان سمباب تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو نیا طریقہ جو نادرہ نے انٹیوز کروایا اپنے یوزرز کے لیے جس میں آپ کو بنا بنایا کارڈ مل جاتا ہے تو اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور آپ نے کیسے اس کو کورل میں پرنٹ کرنا ہے وہ طریقہ ہم آپ کو سکھانے لگے ہیں تو بیسکلی یہ نادرہ نے ایک اپنا فارمیٹ جو ہے جاری کیا جس میں کارڈ بلکل تیار ہوتا ہے بس آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو پلیس کر کے کٹ کر کے ٹیمپلیٹ میں ڈالیں اور اپنے اپسن کے پرنٹر کو ٹریز یوز کرتے ہوئے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں اس میں پہلا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ گوگل پر نیمز لکھیں گے نیمز سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہ لنک آجیں گے اس پہلے لنک پر کلک کریں یہ آپ کے پاس بہرز آ جائیں گی تو اس میں آپ اپنے کوویڈ نائنٹین میکسینیشن کا سیٹفکیٹ کے سول کی ٹیپ پہ آ جائیں گے اس پہ کلک کریں اور آپ کے پاس کچھ اس طرح کا آ جائے گا اس میں آپ اپنا ای ڈی کارڈ نمبر ڈالیں گے آپ نے اپنا سی این ای سی نمبر انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایشو ڈیٹ اس کے انٹر کرنی ہے اس کے بعد تصدیق کریں پہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس پہلے دو آپشن آتے تھے سیٹفکیٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کا اگر اپنے سیٹفکیٹ نہیں بنوایا ہوا تو آپ اس کو نیا سیٹفکیٹ کے لئے اپلائے کر سکتے تھے اس میں اب آپ کے پاس یہ تیسرا آپشن بھی آ گیا ہے جس میں کارڈ سیٹفکیٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں کا آپشن آگی ہے اب پی ڈی ایف جو ہے آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ نادرا نے پی ڈی ایف کا آپشن ختم کر دیا ہے جس کے جگہ پہ آپ کو وہ ایمیج ہی دیتا ہے جس کو ایمیج کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے کارڈ میں پلیس کر سکتے ہیں تو اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے دوسری لنک پہ کلک کریں گے کارڈ سیٹفکیٹ ڈاؤنلوڈ کریں پہ کلک کریں تو یہ آپ کا ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہوگی ہے اور یہ آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو کوٹ Electric کیسے کرتے ہیں وہاں سے پلیس کریں گے میں پرینٹ کرنے کیلئے پہلے آپ نے کا فارمنٹ دیا ہوا ہے ہم نے رائے мы LIVE لقائے آپ نے تمکش darاب رہنا ہے اس صرف تیvernoka present آپ کو جب جاتے ہیں کی وجہ تینک کریں گے جس کے کہ آپ کو اس میں رنکے میں رہکے اپنے کارڈ کی پرنٹنگ کرنی ہے تو اب میں نے ایک پہلے سے اپنا کارڈ بنا کے رکھا ہے تو میں اس کو امپورٹ کر لوں گا اس کو امپورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیمپل سے اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراب کریں گے تو وہ کارڈ آپ کے پاس آ جائے گا تو سب سے پہلے اس کو ہم اپنے آٹ بورٹ سے اٹھا لیتے ہیں اس کا سائز چھوٹا کرنے آپ کچھ اس طرح آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک کراپ ٹول سیٹ کرنا ہے یہ آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ آ رہا ہے سیکنڈ تھرڈ نمبر پہ تو اپنے اپنے ورشن کے مطابق آپ اس کو سلیٹ کریں گے اور کارڈ کا جو اوپر والا حصہ یعنی کے فرنٹ سائیڈ ہے اس کو آپ کارڈ لیں گے اس میں سے اس کو سلیٹ کر لیں اور یہاں سے اس کو سائیڈوں کو ساری سائیڈ کو برابر کر لیں اس کو سلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کراپ کریں گے اور یہاں سے آپ پک ٹول سے اس کو اس کے مطابق یہاں پہ ڈجسٹ کریں گے آپ کو اسیس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کا کارڈ ہے وہ اس باکس کے اندر آنا چاہیے اگر اس سے بہت باہر جائے گا تو آپ کی پرنٹنگ مس ہو جائے گی آپ اپسن سے اس کی پرنٹنگ پرابلمز آپ کو کریئٹ ہو سکتی ہیں اس ویسے آپ نے اس کی چاروں سائیڈ کے برابر اس کو کر دینا ہے یہ ساری سائیڈ برابر آ گئی ہیں ایک سائیڈ آپ کی آ چکی ہے اس کو پرنٹ کرنے کے لئے ہم کنٹرول بی کریں گے پرنٹ کی کمانڈ دیں گے آپ کے پاس یہاں پار ڈیفرنٹ آپشنز آ جائیں گے تو آپ نے جو بھی ڈرائیور کیے ہوئے ہیں آپ اس میں سے سٹائلس کے جو پوٹو ڈرائیور ہیں اپسن کی ٹری کے لئے وہ سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے سائٹنگ میں جائیں گے سائٹنگ میں آپ کو سائٹنگز جو ہیں اس کی جب آپ ٹری لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈی ویڈی ہوتی ہے اس میں پروائیڈ کی جاتی ہے اگر اس میں سے آپ کو کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ یہاں سے ٹیکسٹ اینڈ فوٹو پر سلیکٹ کر لیں گے اور یہاں سے اس کی سی ڈی ویڈی ٹری سلیکٹ کر لیں گے اپسن ایلٹر گلوسی ہے یہاں سے اس کو اپسن پریمیم گلوسی کر لیں اور ایڈوانس پہ جا کے دیکھ لیں آپ ساری سائٹنگز بارڈر پورٹریٹ کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں ہائی سپیڈ سے آپ اس کو ختم کر کے اکے کریں گے اور اس کو پرینٹ کر دیں گے اس طرح ہماری ایک سائٹ پرینٹ ہو جائے گی دوسری سائٹ پرینٹ کرنے کے لئے بھی کارڈ کو آپ دوبارہ امپورٹ کریں گے اس کو سائز چھوٹا کر لیں اور اس کو کراپ ٹول سے آپ دوبارہ سے سیکنڈ جو دوسری سائٹ سائٹ بھی ہے اس کی کٹنگ کر لیں بشک آپ اس کے بارڈر سے اندر رکھیں اپنا مارجن تاکہ آپ کے کارڈ میں سوائی آج سکے اور آخری جو آؤٹر لائن ہے وہ آپ کے کارڈ میں شامل نہ ہو اس کو سلیٹ کرنے کے بعد آپ کراپ کریں گے اور دوبارہ سے یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس کو کارڈ میں پلیس کر دیں گے اس کو کارڈ میں پلیس کر دیں گے اس کو ایجز کے برابر کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایجز کے برابر آگیا اس کو دوبارہ پرینٹ ہی کمانڈ دیں گے کنٹرول پی سے سیٹنگ ہم نے جیسا کہ ہم نے پہلے کر چکے ہیں اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں سے آپ پرینٹ کلیک کریں گے تو آپ نے دیکھا یہ کتنی آسانی سے آپ کارڈ کو آپ پرینٹ کر سکتے ہیں نادرہ کے دیئے گئے فارمٹ کے مطابق اب یہ افیشل نادرہ نے کارڈ اپنا اس کا طریقہ لانچ کیا ہے تو برائے میرے بانی اس کو فالو کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ